بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی چیکن سجی کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ ریسپی ہم پتیلے میں بنائیں گے یہ اتنی اچھی اور سمپل ریسپی بنتی ہے کہ آپ کو بلکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ ریسپی ہم نے پتیلے میں بنائی ہے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک ہال چکن ویڈ سکن ٹھیک ہے یہ میں نے چکن لیا ہے تقریباً ڈیٹ کیجی کا اور اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک کپ سرکا اور دو سے تین تی سپون نمک لگا کے رکھ دیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح سے جو چکن ہے وہ ہمارا کلین ہو جائے اب اس میں میں اتنا پانی ڈال رہی ہوں کہ یہ چکن جو ہے اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ چکن کے اوپر جو بلڈ اور جو بھی اس کا ڈرٹ ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے کلین ہو جائے یہ ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور یہ دیکھیں آپ پانی کا فرق دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ہم پھینگ دیں گے اور چکن کو ہم واش کر لیں گے چکن کو میں نے واش کر لیا تھا اور اچھی طرح سے میں نے اس کو سٹرین کر لیا تھا تاکہ چکن جو ہے بلکل ڈرائ ہو جائے اس کو آپ نے تھوڑے دیر کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم چکن کو میڈنٹ کریں گے یہ میں نے لیسن کا پانی لیا تھا لیسن کو میں نے مٹا مٹا کوٹ لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا میں نے پانی نکال لیا تھا تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا تھا لیسن میں اور اس کو میں نے مٹا سا کوٹ کے اور اس کو سٹرین کر لیا تھا اب اس کے اندر میں نے ایک تی سپون ڈالا ہے لیمن کا جوس اور ون تی سپون میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ ہم چکن کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے آپ نے سارا چکن جو ہے نا لسن لیمن اور نمک کے ساتھ میرنیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ایٹ کرنا یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے اس کو لگا کے ہم اس میں ڈپ کریں گے لسن کا پیسٹ آپ نے اس کے اوپر نہیں لگانا لسن کا پانی ہی لگانا ہے اندر بھی میں چکن کے تھوڑا تھوڑا اس کو ڈال رہی ہوں میک شیور کہ آپ کا چکن جو ہے وہ بہت اچھا کلین ہونا چاہیے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اس کے اندر سمیل نہیں آنی چاہیے تب ہی آپ کی جو سجی ہے وہ اچھی بنے گی اب چکن جو ہے وہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے لسن کے ساتھ میں نے کور کر دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ٹالیں گے اندر نمک لگانے سے چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح میڈنٹ ہو جائے گا اور اس کا نمک جو ہے وہ اندر تک رچ جائے گا اب ہم چکن کو رکھ دیں گے آپ چاہیے تو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیے تو چار پانچ گھنٹے کے لیے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں فریچ میں چکن کو میں نے اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب ہم اس کو اس کی جو لیکس ہیں اس کو ہم کسی بھی دھاگے سے آپ اس کو بان دیں یہ دیکھیں میں نے چکن کو اچھی طرح سے بان دیا ہے اور اب ہم اس کو پتیلے میں رکھیں گے یہ میں نے پتیلہ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا برطن رکھا ہے اور دو میں نے سپون رکھیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے اوپر ہمارا چکن ایزیلی آجے اگر آپ کے پاس کوئی نیٹ ہے تو آپ اس کے اوپر بھی چکن کو رکھ سکتے ہیں اب ہم اپنا چکن اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے اب جب تک ہمارا چکن ریڈی ہوتا ہے تب تک ہم سجی مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے کچھ مسالے لیا ہے جس سے ہم سجی کا مسالہ ریڈی کریں گے تو یہ میں نے لیا ہے لال مچ پاوڈر وان ٹی سپون وان ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے اور کالا نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر میں نے لی ہے ہاف ٹی سپون اجوائن ون فورت ٹی سپون تھوڑی سی میں نے دالچینی کی سٹکس لی ہیں تقریباً دو چھوٹے سائز کی چار لونگ اور ون ٹی سپون سابود کالی مرچ ون ٹی سپون زیرہ اور یہ ٹاٹری میں نے لی ہے ون فورت ٹی سپون یہ چھوٹے چھوٹے دانیں ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس طرح سے اور ٹو ٹی سپون میں نے آم چور کا پاوڈر لیا ہے اب ہم جو تمام سابود مسالے ہیں ان کو ہم ایک دفعہ گرائنڈ کر لیں گے اب میں ڈبی میں ڈال کے ان کو سابود مسالوں کو سب سے پہلے گرائنڈ کروں گی ان کو آپ نے اچھی طرح سے پاوڈر بنا لینا ہے یہ دیکھیں سابود مسالے میں نے گرائنڈ کر لی ہیں اب اس کے اندر میں باقی کے پاوڈر مسالے ایڈ کروں گی یہ بہت ہی مزے کا مسالہ بنتا ہے ہوم میڈ مسالہ آپ بنائیں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے سجی کے اوپر جب تک اس کا مسالہ نہ ڈالیں تو سجی کا ٹیسٹ نہیں آتا یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ریڈی ہے اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا یہ میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھا دیتی ہوں تو یہ بہت ہی مزے کا ہمارا سجی کا مسالہ ریڈی ہے اب ہم اپنی چکن کو دیکھ لیتے ہیں تقریباً مجھے تھارٹی منٹ ہو گئے تو اس کو رکھے ہوئے دیکھیں چکن ہماری بہت ہی اچھی سی پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ میں نے اب جالی رکھ دی تھی مجھے جالی پہلے ملنی تھی رہی لیکن اس طرح سے میں نے جالی رکھ دی تھی ایکشلی میرے درد نیچے میں نے پورٹ رکھا ہے اس کا میرا تھوڑا بیلنس نہیں ہے تو آپ کوئی بیلنس برطن رکھیں تو آپ کی چکن جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہلے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو چکن ہے ہماری وہ جوسی بنے کیونکہ چکن کا اپنا جو پانی ہے وہ تو ڈرائی ہو گیا ہے اب تھوڑا سا پانی ڈالنے سے چکن بہت ہی جوسی بنے گی یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا تھا مجھے اس کو رکھے ہوئے اور چکن کتنی کرسپی ہو گیا یہ ہماری چکن بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی ہماری سجی ریڈی ہے آپ اس کے اوپر سجی کا مسالہ ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے کوئی بھی آپ کی ریسپی پر یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ پتیلے میں بنائی ہے یہ اتنی مزے کی بنتی ہے اور بلکل بزار جیسا اس کا ٹیسٹ اور لک آتی ہے آپ چاہیں تو اس کو کوئیلے کا دھوان بھی دے سکتے ہیں صحیح اور مزے کی بن جائے گی تو آپ نے ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ